عدی و عداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمال اردو اندی میں آج ہم اردو قوائد اور انشاء میں سفر نامے کے بارے میں پڑھیں گے کہ سفر نامہ کسے کہتے ہیں اردو نصر میں سفر نامے نے بھی ایک اب ایک بازابتہ سنف کی حصیت اختیار کر لی یہ بھی ایک سنف ہے جس میں مصنف اپنے سفر کے احوال اور تجربات تخلیقی انداز میں بیان کرتے ہیں تخلیقی مطلب کریئیٹیو انداز میں اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ آج جیسے آپ کر ویلوک دیکھتے ہیں ویلوک کے ذریعے لوگ اپنے سفر کو دکھاتے ہیں نئی نئی جگہوں کو دکھاتے ہیں تو جب ویلوک نہیں تھے تو سفر نامیں لکھے جاتے ہیں سفر ناموں کے ذریعے لوگ جو اپنی رودات بیان کرتے تھے لوگ پڑھ کے اسے ہی خوش رہا تھے لیکن اب تو دکھا دیتے ہیں لائے سفر لکھنے کے لئے کسی کوئی خاص اصول یا تقنیق مطعیہ نہیں مگر اس لوگ ایسا ہونا چاہیے کہ پڑھنے والے کو دلچسپی قائم رہے سفر کے دوران جو تجربات مشاہدات اور احساسات ہیں تجربات مطلب ایکسپیرین مشاہدات بھی ایکسپیرین اور احساسات جو جو آپ کو فیل ہوا ہے جہاں جا کے جیسا وہ ہوتا ہے سفر نامہ لکھنے والے اپنی آداشت کے لئے رائری کی شکل میں نوٹ کرتا رہے تھے وہ سفر ختم ہونے کے بعد انہی کی مدد سے اپنا سفر نامہ مرتب کرتا ہے یعنی وہ مین مین پوائنٹ لکھ لیتا ہے اور پھر جب آ کے اسی کو دیکھ کے اسی کی ہلپ سے کرتا ہے سفر نامے میں گاؤں شہروں ملکوں کی تاریخ جغرافیہ سیاسی سماجی موسم حالات اور مناظر وہاں کے پیشندوں کے رہن سے ان کھانے پینے کے طریقوں وہاں کے رسموں اور روایتوں کا ذکر ہو سکتا ہے یعنی وہاں جہاں گیا وہاں کے ہر چیز کا ذکر کر سکتا ہے سفر نامہ لکھنے والا اکشار و بیشتر اپنے سفر نامے کو دلچس بنانے کے لئے رنگین ویانی افثانت رازی مبالغہ آرائی سے بھی کام لے تھا یعنی چھوڑتا ہے بھی علم بھی علم بھی یہی وجہ ہے کہ ہر سفر نامے میں اپنی مخصوص فضا ہوتی ہے فضا بھی بولتے ہیں فضا بھی بولتے ہیں اردو کا پہلا سفر نامہ آجائے بات ہے پھر ہم انیسوی صدی میں لکھا گیا اس کے مسننف یوسف خان کنبل پوچھتے ہیں سر سید احمد شبلی نومانی خواجہ حسن نظامی عبد الماجد دریابادی فاضی عبدالوفار احتشام حسین قرد علی نیدر صالح عابد حسین راملال ابن انشاء ممتاز مفتی مستنیز حسین تار بیغم اختر ریاض نے دلچسپ و معلوماتی افضا سفر نامے لکھیں تو ایک مختصر سی معلومات سفر نامے کے بارے میں تھی آپ کو سفر نامے کی تعریف سمجھائیے لائک شیئر سبسکرائب کریں جڑے رہیں